یہ بات ہوئی اس انگریج پویٹ کی جو آ کے چلے بھی گئے جن کے لیے اتنے دنوں سے تیاریاں چل رہی تھی جن کے لیے باس نے بھاشن پڑھا وہ یہاں آ کر بھاشن دے کے چلے بھی گئے لیکن جیمنی سٹوڈیوے کے لوگوں کے کچھ پلے نہیں پڑھا تو اب آگے کیا ہوتا ہے پیراگریف نائن میں تھوڑا اس کو سمجھیں the great prose writers of the world may not admit it but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius دنیا کے بڑے بڑے prose writers جو ہیں جو کثا کہانیاں لکھتے ہیں وہ اس بات کو سویکار کریں یا نہ کریں لیکن میں تو پوری طرح convinced ہوں پوری طرح میں سنشت ہوں اور بلکہ day by day میرے میں میرے اندر یہ بات بڑھتی جاری ہے کی پروز رائٹنگ ان لوگوں کے پلے کی بات نہیں ان لوگوں کی نہیں ہے جو جو جینیس ہوتے ہیں جو جینیس ہوتے ہیں ویلکشن پرتبہ والے ہوتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے وہ کو پروز رائٹنگ نہیں کر سکتے ہیں پروز رائٹنگ is not and cannot be the true pursuit of a genius pursuit مطلب پیچھے پڑنا ہے in pursuit of search buddha left his palace in pursuit of truth buddha left his palace سچائی کی خوج میں buddha نے palace چھوڑا تھا کلچ اپنا بھون چھوڑا مال چھوڑا pursuit in pursuit of excellence i am going to study in germany now in pursuit of excellence in management i am going to study in germany now management میں اپنی دکشتہ کو اور بڑھانے کے لیے اب میں germany میں پڑھنے جا رہا ہوں so pursuit so in true pursuit of a genius ایک genius کیا genius مطلب کون ایک ولکشن پرتبہ والی لوگوں کو بولتے ہیں he is a genius so genius کی spelling دیکھئے کیونکہ یہ شبد بہت سامانے ہے لیکن spelling ہم لوگ غلط کرتے ہیں genius لوگ prose writing نہیں کریں گے بھلے ہی بڑے بڑے prose writer دنیا کے اس بات سے سامت ہو یا نہ ہو لیکن میں تو دنوں دن میرا وشواس اس بات پہ بڑھتا جا رہا ہے کہ prose writing اور genius دو الگ چیز ہیں genius لوگ prose writing نہیں کریں گے اب یہ دیکھئے کیا بول رہا ہے ashok mitran ایک اپنا comment دے رہا ہے it is for the patient persistent perceiving drudge with a heart of shrunken with a heart so shrunken that nothing can break it یہ جو کہانیا لکھنے کا جو کام ہے prose writing لکھنے کا کام ہے یہ کون کر سکتا ہے جن میں دھہرے ہو دھہرے وان لوگ persistent جس میں لگن ہو دھہرے وان لوگ کر سکتے ہیں لگاتار کام کرنے والے لوگ کر سکتے ہیں persistent مطلب لگاتار ستتتا I have persistently told you not to do this میں نے تمہیں لگاتار کہا ہے کہ یہ مت کرو so persistent it is for the patient patient کارت یہاں پہ بیمار ویکت نہیں ہے patient کارت یہاں پہ ہے دھہرے وان اس کانٹیکسٹ میں patient کارت دھہرے وان تو یہ جو کام ہے prose writing کا کام یہ کن کے بس کی بات ہے دھہرے وان لوگ کی جو لگاتار تن میں رہتے ہیں ستت روپ سے کرتے ہیں ان کی perceviering drudge percevier کرنا مطلب لگاتار پیچھے پڑنا he persevered اور drudge مطلب ویکتی with a heart so shrunken جس کا دل اتنا چھوٹا ہو گیا ہے شرنک ہو جانا پاس پاس آ جانا شرٹ جو ہے میری شرٹ شرنک ہو گئی اسے پریس کر دو شرنک ہو جانا مطلب چھوٹا ہو جانا لمبائی چوڑائی آکار میں چھوٹا ہونا اسے شرنک کہتے ہیں اسے بنا شرنکن so with a heart so shrunken that nothing can break it اتنا شرنک ہو جاتا ہے ان کا دل کہ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا nothing can break it rejection slips don't mean a thing to him rejection slip یہ جو پروز رائٹر ہیں یہ کیا کرتے ہیں کتھا کہانیاں لکھتے ہیں لکھنے کے بعد کوئی چھپانے کے لیے بھیجتے ہیں سمپادکوں کو ویبن پترکاؤں میں چھپوانے کے لیے سمپادکوں کو یہ اپنی کہانی بھیجتے ہیں اور دس جگہ بھیجتے ہیں نو جگہ سے reject ہو کے آتی ہے کبھی کبھی تو دسوں جگہ سے reject ہو کے آ جاتی ہے کہ کہانی میں مضا نہیں ہے یا کہانی کی بھاشا غلط ہے یا کہانی کا کوئی مانوی مول ہی نہیں ہے آدھی آدھی تو ان لوگ کی تو ایچی آدت ہی ہے کہ rejection slip آتی رہے اور اس rejection slip کے کاران ان کا دل بھی بڑا چھوٹا ہو جاتا تو ٹوٹتا نہیں unbreakable ہو جاتا بڑے ویانگاتمک طریقے سے آثور کہہ رہے ہیں کہ پروز رائٹر کا دل جو ہے وہ unbreakable ہو جاتا کوئی توڑ نہیں سکتا rejection slips don't mean a thing to him ایسے اسویکار کے جو پت راتے ہیں اس کا ان کے لئے کوئی عرث نہیں کیونکہ کوئی انتر ہی نہیں پڑتا تو mean منہ عرث نکلنا don't mean a thing to him اس کا ان کو کوئی انتر ہی نہیں پڑتا he at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it to another editor وہ کیا کرتا ہے he sets about پھر تیاری کرتا ہے he at once at once مطلب ترنت at once i asked my son to get me a pen he gave me a new pen at once میں نے اپنے لکھے کو ایک pen دینے کے لئے کہا اس نے ایک نیا pen ترنت دے دیا so at once ایک بار میں ترنت ایک بار میں عرثہ ترنت so fresh copy اور تو کیا کرتا ہے یہ ان لوگ کا کوئی دل نہیں ہوتا موٹی چمڑی کے ہو جاتے ہیں نراشہ نام کی چیز ان کے پاس رہتی نہیں بہت جگہ سے ان کو rejection کا slip آتا ہے لیکن ان کو کوئی انتر نہیں پڑتا they don't mean anything to them بلکہ الٹا وہ پھر سے ایک نئی copy نکالتے ہیں اس کہانی کی اس کتھا کی اور چٹھی پتری کے ساتھ دوسرا editor کو بھیجتے ہیں enclosing postage for the return of the manuscript اور اس میں ساتھ ہی ساتھ کیا ڈال دیتے ہیں پرانے جمعانے میں چٹھی پتری سٹیم سے جاتی تھے ابھی بھی جاتی ہے پر چٹھی یاں لکھنا کم ہو گیا ہے کسی تمہیں میں سارے کام چٹھی پتری سے ہی ہوتے تھے تو یہ مہد ہے یہ پھر سے اس کی لکھتے ہیں کہانی اور اس کے بعد ایک postage stamp بھی بھی بھیج دیتے ہیں ساتھ میں اس انرود کے ساتھ کہ سمپادک مہد کرپیا کہانی کو چھپانے کے کشت کریں اور یدی کہانی پسند نہ آئے تو کرپیا اسے اس postage stamp کے ساتھ بھیج دیں پسج stamp کیوں بھیجتے ہیں کیونکہ یہ postage stamp نہیں ڈالیں گے تو جو سمپادک کو کہانی پسند نہیں آئی وہ واپس بھی کیوں کرے گا اور اپنے پیسے خرچ کر کے کیوں واپس کرے گا منوسکرپ کو وہ اس کو کچرے میں ڈال لے گا اس کو دھیان ہی نہیں دے گا تو بچارے لے لے ک کی سے اسے لکھنا نہ پڑے اس لیے پروز رائٹر کیا کرتا ہے منوسکرپ کے ساتھ منوسکرپ مطلب کیا ہست لکھت کوئی بھی چیز جو وہ ہست لکھت ہو وہ منوسکرپ کہلاتی منوسکرپ کے ساتھ ایک کورنگ لیٹر بنا کے سمپادک کو بھیجتا اور ساتھ میں سٹیم بھی بھیجتا پوستج سٹم یہ بھی vyang ہے he at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and send it to another editor and closing postage for the return of the manuscript it was for such people that the Hindu had published a tiny announcement ایسے لگو کے لیے it was for such people ایسے لوگو کے لیے the Hindu سما چار پتر نے ایک چھوٹا سا ویجیапن نکالا tiny announcement tiny من چھوٹا ایسے لوگو کے لیے ایک چھوٹا announcement کیا ہندو نے کیا کیا اس نے اس نے the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page ایک چھوٹا سا ویجیапن نکالا کہاں پر سب سے کم important والے پنے میں اور وہ بھی insignificant corner ایسے corner میں جس کا جو insignificant تھا کوئی مہت بھی نہیں دکھرا تھا اس corner کا کس کی نظر بھی نہیں پڑتی ایسی جگہ پر ایک ویجیапن ڈالا ہندو had published a tiny announcement announcement مطلب ویجیапن in an insignificant corner of an unimportant page a short story contest organized by ہوگا اور اس کو کون کرے گا british periodical periodical مطلب میں نے آپ کو بتایا پاکشک magazine 15 دن کی پترکہ کو periodical بولتا ہوں جو لگاتار نکل رہے periodical مطلب regular آنے والی اس کا fix period ہو چاہے وہ 15 دن کا ہو چاہے ایک ماں کا ہو وہ periodical کہلائے گا so ایک british periodical ایک short story writing competition کرنے جا رہا ہے ایسا ایک ویجیапن ہندو کے سب سے کم important پنے میں ایک کسی کورنر میں ڈالا ہوا تھا اور وہ periodical کا نام تھا the encounter the encounter نام کی پتر کا یہ پرتیوگیتہ کر رہی ہے short story writing competition جس کو بھاگ لے اور اس میں پتہ گھر دیا of course the encounter was not a known commodity among Germany literati literati مطلب سہیت تک سماج پڑھے لکھے لوگ literati دیکھ لیجے spelling اس کی literati جو پڑھے لکھے لوگ تھے Germany میں ان کے بیچ میں encounter کوئی the encounter نام کی پترکہ کوئی پریچھت پترکہ نہیں تھی یعنی بہت کم لوگ جانتے تھے اس پترکہ کوئی نہیں جانتا تھا of course مطلب ہاں ہاں the encounter was not a known commodity commodity مطلب item was to thing کوئی ایسی چیز نہیں تھی encounter پترکہ جس کو لوگ جانے ہمارے کم تکم جیمینی پریوار کے لوگ نہیں جانتے تھے میں تو ایسی paper کا ہی کام کرتا تھا کٹنگ کٹنگ لگاتا تھا فائلنگ کرتا تھا تو ایسی ہندو کی جب پٹنگ کر رہا تھا تو یہ چھوٹا سا ویجی دکھا جس میں لکھا تھا the encounter نام کی پترکہ short story writing competition کرارہی ہے میں بھی سوچا لیکن میں نے پترکہ کا نام سنا نہیں تھا تو میں تھوڑا سا کام کروں اس periodical کے بارے میں تھوڑا سا جانوں اور کیوں جانوں before i spend considerable amount in postage sending the manuscript to england چونکہ کہانی کو england بھیجنے کے لئے کہا گیا تھا short stories کو تو ٹکٹ کافی مہنگا تھا اور ساتھ میں manuscript مطلب کچھ پنے تھے تو اس کا وزن بھی تھا تو اس لئے ٹکٹ اور مہنگا تھا میں بھی بھاگ لینا چاہ رہا تھا تو اس سے پہلے کہ میں اتنا پیسہ خرچ کروں کہ manuscript تیار کروں اس کے بعد لفافے میں ڈال لوں پھر پوستیج سٹیمپ لگاؤں وہ بھی انگلینڈ کا تو مہنگا پڑے گا تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا اس پترکہ کے بارے میں جان لوں کون سی پترکہ جس کا نام تھا The Encounter The Encounter نام کے پترکہ کے بارے میں جان چاہ کی بکوز I wanted to get an idea of this before I spend a considerable sum sum یعنی رکم sum amount considerable مطلب پریاب اس سے پہلے کہ میں پوسٹیج میں پیسہ لگاؤں انگلین بھیجنے کے لئے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا پڑھ لوں In those days The British Council Library had an entrance ان دمانے میں British Council Library جو بہت پرسید مانی جاتی ہے بھارت میں بھی اس کے کئی شہروں میں British Council Library ہے ان Library had an entrance with no long winded sign اس وہاں پہ جانے کی انمتی تھی long winded boards اور notices اس سمیہ کے British Council Library میں نہیں ہوتے تھے to make you feel you were sneaking into a forbidden area forbidden مطلب جہاں جانے کی انمتی نہ ہو forbidden to forbidden مطلب نہ کرنے کی انمتی نہ کرنے کا عدیش forbidden fruit آپ نے سنا ہوگا forbidden fruit Adam اور Eve کی کہانی میں forbidden مطلب جو prohibited ہے جہاں پر جانا منع ہے جس کے لئے منع ہی ہے سو اس سمیں ایسا board کچھ نہیں تھا کہ یہاں پہ آنا منع ہے جانا منع ہے یہ prohibited ورجت area نہیں تھا ورجت خیتر نہیں تھا اوپن تھا آج کل British Council Library میں بہت ارے board لگے رہتے ہیں یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا ہے یہ prohibited ہے وہ سمیں ایسا نہیں تھا and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area to sneak into مطلب راستہ بنا کے گھش جانا چپ کے سے گھش جانا he sneaked into sofa room sofa set to sneak into sneak کے ساتھ ہمیشہ into آتا کسی جگہ ورجت جگہ جہاں جانا منہ ہے ایسا کوئی feeling نہیں تھا and there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness almost untouched by readers اور جب میں وہاں گھسا تو میں نے the encounter کی بہت ساری copy دیکھی اور دیکھئے Vyang لکھتے ہیں lying about degree of freshness degree of freshness مطلب وہاں جو بہت سی copy آتی پترکہ کی کچھ بہت ترود تاجی دکھ and that made me feel کہ it's not a much wanted magazines it's not a popular magazine اور میں تو گیا تھا at the encounter کا vijyapen جو آیا تھا نا اس vijyapen کے کارن یہ magazine کن کی ہے کتنی پرتشت تھا یہ دیکھنے گیا تو پہلی نظر میں دکھ گیا کہ magazine تو ویسی پڑی ہے کوئی پاٹھک نہیں دکھ رہے ہوں When I read the editor's name اور جب میں نے editor کا نام پڑھا I heard a bell ringing in my shrunken heart I heard a bell مجھے گھنٹی سنائی دی میرے دل میں پڑھا جس جب اس کے سمپادک کا نام دین کاؤنٹر کے تو میرے دل میں جن جن ہٹ ہو گئی گھنٹی سنائی When I read the editor's name I heard a bell ringing in my shrunken heart It was the poet who had visited the Germany studio I felt like I had found a long last brother مجھے ایسا لگا اوہو مانو میں اپنا کھویا بھائی پا لیا ہے I felt I have found a long lost brother lost کہاں سے بنا lose lost lost کھونا to lose مانے کھونا lost مانے کھویا long lost مانے بہت سمیش کھویا بھائی مانو میں پا لیا ہے it was a poet who had visited the Germany studio یہ تو وہ نکلا یہ نام جو Germany studio آئے تھا اور نام پڑھتے ہی میرے اندر کچھ ہوا اور مجھے لگا ارے مانو میرا اپنا پرانا بھائی مل گیا ہے and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address اور پھر میں نے کچھ کہا اور اس کے بعد میں نے seal کیا envelope کو بند کیا اور پتہ پورا لکھا ٹھیک تھا I felt that he too would be singing the same song at the same time اور مجھے ایسا لگا مانو وہ بھی وہی گانا گا رہا ہوگا جو میں گا رہا ہوں اس کیونکہ مجھے میرا بھائی مل گیا کیونکہ یہ نام بہت سمیت سن رہا تھا جیمینی studio میں اس کے آنے پہلے سے جتا یاریاں چل رہن تھی the kind of preparation that were being made for long then i heard his speech also but could not understand nobody could understand but now here when i found this name in the magazine they encounter as editor of the magazine it became clear he was the editor not the poet and i started putting my manuscript into the envelope sealed it and started singing something with the hope that that editor also might be singing the same song as if we are long lost brothers manu hum log baha samayi se gum shudha bhai i felt he too would be singing song long lost brothers of Indian film discover each other by sing the same song in first reel and in the final reel of the film bharat کے اس film کی طرق کا درش مجھے یاد آگیا جس میں بہت سمیہ سے گمے ہوئے بھائی الگ الگ جگہ میں جب ملتے ہیں تو مانو ایک ہی گانا گاتے ہوئے دکھا دیتے ہیں فلموں میں کچھ اسی طرح کی بات یہاں ہوئے اور اسی لئے مجھے لگا کہ مانو وہ جو ایڈیٹر ہیں وہ بھی اب کچھ وہی گانا گا رہے ہوں گے جو میں گا رہا ہوں مانو مانو as if we are long lost brothers the name was stephan splendor the name of the editor was stephan splendor stephan that was his name آپ جا کے مجھے پتا لگا کہ stephan splendor نام کا ویقت ہی اس دن آیا تھا بھاشن دیا تھا اور وہ editor تھا اور کس پتر کا کا the encounter کا اور now we come to para 10 دسوہ پراغراف کیا گھٹنا کرم ہے اب اب ابھی تو ایسا لگا کہ مجھے مل گیا کیا مل گیا کھویا ہوا بھائی ایسی feeling تھی سمپادک کا نام جان کے مجھے ایسا لگا now what happened and years later when I was out of Germany studio and I had much time but not much money anything at the reduced price attracted my attention of madras mount road post office there was a pile of brand new books for 50 paix each madras mount road post office کے لیے کم قیمت پر خاص روپ سے چھپائی گئی کتاب آئی کہاں سے تھی امریکہ سے کس سمندھ میں تھی کتاب رشن ریولیوشن کے پچاس ورش پورے ہونے پر رشن ریولیوشن ہوا کب تھا انیس سو سترہ میں پچاس ورش کب ہوتے ہیں انیس سو سترہ میں پچاس جوڑا تو انیس سو سڑو سٹ the god that failed اس کتاب کا نام تھا i paid 50 پیسہ and picked up a copy میں نے پچاس پیسہ دیا اور وہ جو بھندار تھا جس میں ایک ہی کتاب کی ہزاروں پرتیاتی ایک کتاب اٹھا لی اس کتاب کا شیرشک کیا تھا the god that failed بہت پرسید کتاب بھگوان جو fail ہو گیا اسفل ہو گیا کیا کبھی بھگوان اسفل ہوتے ہیں نہیں پر یہ کتاب جو ہے بڑی چرچت ہوئی اپنے شیرشک کے قارن اور اس کے اندر کی جو باتیں تھیں اس کو لے کر the god that failed became one of the most famous books those days میں نے پچاس پیسے میں وہ کتاب کی ایک copy اٹھا لی the god that failed six eminent men of letters in separate essays eminent منہیں پرسید men of letters مطلب ساہت میں لکھنے میں پرسید وقت لیکھن کلا میں جو بہت پرسید ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں men of letters پڑھے لکھے لوگ کوئی بھی پڑھے لکھے لوگوں کو men of letter کہا جاتا ہے he is a man of letter مطلب ودوان ایک شب د میں جب بولے man of letters مطلب ودوان اور letter نہیں ہے لیٹرز ہے مین آف لیٹرز تو دیوے سکس مین آف لیٹرز جنہوں نے الگ الگ نبند لکھے تھے چھے سپریٹ نبند ڈسکرائیب ڈیر جرنی انٹو کمیونیزم ان چھے نبندوں میں انہوں نے کمیونیزم وچاروں میں اپنی یاترہ کا ورنن کیا تھا یہ چھے لوگ کمیونیز بنے اور کمیونیز بہت ورشوں تک رہے اور اس کے بعد they became disillusioned مو بھنگ ہو گیا ان کا six eminent men of letters in six separate essays describe their journey into communism and their disillusioned truth مو بھنگ ہونے dit illusion return مو بھنگ ہونے کے بعد واپس آتے ہیں کمیونیزم میں اپنی یاترہ اور اس سے مو بھنگ ہونے کے بعد واپس آنا ارثات کمیونیزم سے نراش ہو جانا اس کا ورنن کرتے ہوئے چھے نبند چھے لوگوں نے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ پستک چھے لوگوں نے لکھی ہے دوسرا چھے الگ الگ نبند ہیں تیسرا یہ چھے ویکتی کمیونیزم بنے چوتھا کمیونیزم بننے کے بعد بہت کال تک کمیونیزم رہے ارثات میں نے جو کمیونیز وچار دھارہ کے بارے میں بتایا بھگوان میں وشواس نہیں کرنا پریم موہ آدھی سے بلکل دور رہنا بلکل کرانٹیکاری باتیں کرنا ہنسا اور اس کے علاوہ اس طرح کی باتیں کرنا جس میں اشانتی فیلے آدھی آدھی لوگوں کو مند کو بدلنے کا پریاس کرنا تو یہ چھے لوگ بھی الگ الگ سمیہ میں اپنی اپنی جگہ کمیونیزم کے انیعائی بنے اور اس کے بعد بہت ورشوں تک رہنے کے بعد وہ لوگ نراش ہو گیا کمیونیزم کی وچار دھارہ سے نراش ہو گیا ان کو لگا کہ کمیونیزم میں وہ سچائی نہیں ہے جیسا محسوس کیا جیسا بتایا جاتا ہے یہ وچار دھارہ کی کھامیاں کچھ ان کو معلوم ہوئیں تو دے بکیم ڈس ایلیوزنڈ ڈس ایلیوزنڈ مطلب اس سے ایک طریقے سے مہ بھنگ ہو جانا اور پھر واپس آئے اس پر انہوں نے چھے نبند اس کتاب میں چھپے ہیں اب یہ چھے لکھا کون ہیں انڈری گائیڈ ریچرڈ رائٹ اگنیزیو سیلونے آرثر کرسلر لوی فیشر اور سٹیفان سپلینڈر چھے لوگوں کے نام چھے پرسیدھ کمیونیسٹ لوگوں کے نام پہ لکھے گئے نبند یہ چھےوں کے چھےوں وشو پرسیدھ نام ہیں ان کا میں آگے جکر کروں گا آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں سنگشپٹ میں چھےوں کے بارے میں تھوڑا سامجانے یہ آرثر کرسلر کون ہے سٹیفان سپلینڈر کون تھا لوی فیشر کون ہے آخر انہوں نے کمیونیزم وچار دھارہ کے یہ انیائی بنے آخر کیوں ایسا کیا تھا جو یہ لوگ اپنی وچار دھارہ کو چھوڑ کر کمیونیزم میں آئے اور پھر ایسا کیا ہوا کہ کمیونیزم وچار دھارہ کو چھوڑ کر یہ واپس سامانی وچار دھارہ میں آگیا سو سٹیفان سپلینڈر was also a part of it suddenly the book assumed tremendous significance اچانک یہ کتاب میرے لیے بہت مہتپورن ہو گئی assume کرنا مطلب محسوس کرنا assumed tremendous بہت زیادہ مہتپورن میرے لیے ہو گئی کیوں ہوئی کیوں کی اس میں ایک جو لیکھک تھا نبندکار تھا اس کا نام سٹیفن سپلینڈر تھا the encounter پترکہ کا editor کا نام سٹیفن سپلینڈر تھا جو بھاشن دینے آیا تھا لندن سے جس کو میں نے سنا سمجھ نہیں پایا اس کا نام بھی سٹیفن سپلینڈر تھا تو یہ کیا ایک ہی ہے میرے کو یہ کتاب بہت مہتپورن لگی ایک بہت چیفن سپلینڈر the poet who had visited جیمینی سٹوڈیو یہ وہی ہے جو جیمینی سٹوڈیو آیا تھا poet یہاں میں editor کے روپ میں دیکھتا ہوں encounter میں یہاں پر ایک نبندکار کے روپ میں ایک پستک میں لکھا ہوا ہے اور میرے پاس ہمارے سٹوڈیو میں جو آیا تھا وہ تو ایک poet کے روپ میں آیا تھا in a moment i felt a dark chamber of my mind lit up by hazy illumination ایک چھن کے لیے میرے دماغ کا جو ایک اندکار نمائے چیمبر ایک جو حصہ تھا اچھانک وہاں تیج لائٹ جلی lit up my mind lit up light سے بنا lit it's lit up وہاں ایک دم بجلی چمکی چمچمائی light چمچمائی and hazy illumination illumination مطلب prakash حل کا وہاں prakash آدھا the reaction to stephen's plunder germany studio was no longer a mystery یہ لائن پڑھئے the reaction جو پرتکریہ ہوئی تھی stephen's plunder پر germany studio میں اب وہ میرے لئے عجوبہ نہیں تھی no longer a mystery no longer مطلب اب میرے لئے نہیں تھی پہلے تھی اب نہیں تھی کیا نہیں تھی عجوبہ نہیں تھی کیوں the boss of the germany studio may not have much to do with splendor's poetry the boss of the germany studio germany studio کی جو boss تھی کون mr. mr. vaasan unka shayad splendor ki kavitaon se koji lena dena nahi tha but not with his god that failed لیکن he he had not have much to do with splendor poetry but not with his god that failed لیکن ususe toh samband tha jiska naam tha the god that failed but not with his god that failed بارت مات بارت 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 بارت